بسم اللہ الرحمن الرحیم قابل اعترام امیر حلقہ حافظ نئیم اور امان صاحب ذمہ داران جماعت اور میرے معزز شرکہ دھرنا اور دیگر میرے بھائیوں اور خاص طور پر جو لوگ مارکیٹ سے مختلف ایسوسییشنز کے اور مختلف سوسائیٹی سے یہاں تشریف رکھتے ہیں ہم سب کے شکر گزارے ہیں تو نے پوچھی ہے امامت کی حقیقت مجھ سے حق تجھے میری طرح صاحب اصلاح کرے ہے وہی تیرے زمانے کا امام برحق جو تجھے حاضر و موجود سے بیدار کرے میرے بھائیوں اور دوستوں یہ دھرنا سین اسمبلی کے سامنے آپ بیٹھیں یہ وہ اسمبلی ہے جو اس صوبے کے لوگوں کے لئے قانون سازی کرتی ہے اس کا کام کیا ہے کہ لوگوں کی فلا بیبود اور ان کے فنڈز کو اور ان کے مال کو صحیح یوٹلائز کرے لیکن یہ اسمبلی جو کچھ کرتی ہے اسمبلی کا کوئی قصور نہیں ہے اس میں شروع کا آتے رہتے ہیں اور جاتے رہتے ہیں یہ اسمبلی دو آپ انیس سو بہتر سے دیکھیں ملٹو صاحب کے دور سے کمو بیش پچاس برس اس پر قبضہ انہی پیول پارٹی کے لوگوں کا رہا ہے درمیان میں کوئی لوٹ پھیر کے ایک دو حکومتیں ایسی بنتی رہی ہیں لیکن آپ دیکھیں کہ پورے سندھ کو ہم سے کراچی کی بات نہیں کرتے ہیں پورے سندھ کو اس سے کوئی فیض نہیں پہنچا چاہے آپ تھر سے لے لیں چاہے کشمور سے آ جائیں چاہے لڑکانہ سے آ جائیں کہیں بھی آپ جا کے دیکھ لیں کل ہمارے ایک بھائی کہہ رہے تھے کہ وہاں پیر جو گورٹ میں جہاں پیر صاحب درشن کرائے کرتے تھے وہاں آدمی کا چلنا محال ٹکھنوں ٹکھنوں کیچڑوں آپ عجیب بات ہے نوے عرب روپے جس وقت وہ سپریم گورٹ کے چیف صاحب تھے انہوں نے سو موٹو لیا کہ جناب نوے عرب روپے کا حساب دو کہ نوے عرب روپے جو ہے وہ لڑکانہ میں خرچ ہو گئے اور کوئی گلی اس کی پکی نہیں آج بھی گھڑھر بھی رہے ہیں اور آج بھی سڑکیں ٹوٹی پوٹی ہیں یہ سارا کا سارا مسئلہ جو ہے دیکھئے یہ جاتا عوام کی طرف کچھ لوگ سادشے کرتے ہیں اپنوں سے مل کے پراہوے سے مل کے ایجنسیز سے مل کے اور پھر حکومتیں بناتے ہیں لیکن اصل بات یہ ہے کہ اگر عوام کا رجوع کسی اچھی شریف نیک جماعت کی طرف ہو اور ایک سہلاب ہو جائے تو کوئی نہیں روک سکتا مسئلہ یہ ہے کہ آپ فیصلہ صحیح کریں گے تو نتائج پہ اچھے نکلیں گے فیصلہ غلط ہوگا تو نتیجہ آپ کے سامنے ہے آج جو لوگ آپ کی ہمارے ٹیکسیز پر یعنی کتنی مرتبہ پورا پاکستان یہ بات گاتا ہے کہ جناب نبوے پرسنٹ سن کو ہم دیتے ہیں سڑھ سڑھو ستر پرسنٹ ان کو دیتے ہیں ان کو شرم نہیں آتی ہے کہ اگر یہاں کی انڈسٹری نہیں پنپے گی ان کو گیس نہیں ملے گی بجلی نہیں ملے گی پانی نہیں ملے گا تو تم کیا کرو گے کیسے تم اپنے دندگ پورے کرو کیسے اپنا پیٹ بھرو گے ہم کمائیں گے تو اس میں سے حصہ تم لوگ ہے نا آپ مجھے بتائیں کراچی میں نہ گیس ہے نہ پانی ہے نہ بجلی ہے اس مہینے کا بل آپ کو بتاؤں جن لوگ بیٹھے ہیں دو دسمبر کا بل آیا ہمارے پاس اس میں آدھا بل جو ہے وہ سیپٹمبر کے فیول ایڈجیسمنٹ چارجز کا بل ہے جبکہ سنتیوں میں لویسٹ بل آتے ہیں لوگ کے پاس دو سو تین سو ڈھائی سو یورٹ جو ہزار یورٹ جلاتے ہیں ان کے پاس تین سو چار سو بل آتا ہے تین سو چار سو یورٹ بل آتا ہے لیکن آپ دیکھئے کیسا اور ہر مہینے آپ بل پڑے اس میں آپ کو عجیب و غریب چیزیں نظر آئیں گے کوئی سیکمنٹ نظر نہیں آگا کہ کس طریقے کا یہ بل ہے آپ مجھے بتائیے آخر کریں کیا آج یہ دھرنا یہ ہمارا دھرنا پہلا بھی نہیں ہے اور آخری بھی نہیں ہے انشاءاللہ اللہ تعالی حافظ آپ کو لمبی عمر دے اور جماعت اسلامی کو یہ موقع دے کہ اس شہر کو اسی درجے پر میرے بھائی کہہ رہے تھے دیکھیں سب اچھی اچھی باتیں کرتے ہیں لیکن جب ڈبے میں بورٹ ڈالنے کا وقت آتا ہے نا تو پھر لوگ کو برادری نظر آتی ہیں مسلک نظر آتا ہے جماعتیں نظر آتی ہیں تاسوار نظر آتی ہیں ساری چیزیں نظر آتی ہیں اوہ میرٹ کو دیکھو میرے بھائی یہ نعمت اللہ خان کا دور ایک امارے شہر پر یہ افغانی صاحب کا دور ایک امارے شہر پر جس نے پانی کا پہلا منصوبہ دیا کے بن دیا کے ٹو دیا کے تھری ہے نعمت صاحب نے دیا کے پور ہم چھوڑ کے گئے میں ٹاؤن ناظر تک اورنگی کا ریکارڈ کام کیے ہم لوگوں نے لیکن لوگ بھول جاتے ہیں ان کا حافظہ کمزور ہے ان کا حازمہ کمزور ہے آپ مجھے بتائیے کل بارہ اور تیرہ ڈگری رات کے تین مجھے ٹیمپوری چند تھا اور یہ کھلے آسمان کے نیچے لوگ بیٹھے تھے کس لیے بیٹھیں کیا کام ہے ان کا کون سا کام ہمارا اس حسن بی میں پھسا ہوا ہے آپ کے لیے بیٹھیں سندھ کے عوام کے لیے بیٹھیں کراچی کے عوام کے لیے بیٹھیں خدا رہا آپ سوچیں اس سال الیکشن ہوگا لازمی ہوگا اور ہو سکتا ہے کہ قومی سمجی اور صوبہ سمجی کا الیکشن ہو جائے این ممکن ہے کہ بندیاتی الیکشن نہ اس سے پہلے ہی ہو جائے یا بندیاتی پہلے ہو جائے لیکن آپ مدینے کی ریاست بولنا بڑا آسان کام ہے اس مدینے کی ریاست میں کہنے والوں نے ایک بل پاس نہیں کیا ایک دن میں تیتیس بل پاس کیے ایک ریکوڈ بھی نہیں ایک دن میں تیتیس بل لیکن کوئی ایک نظریاتی بل کوئی ایک حفاظتی بل کوئی ایک بل ایسا جو عوام کے لیے ریاست کے لیے کوئی ایک کام ایسا نہیں ہوا آپ مجھے بتائیے یہ زلت اب وہاں سے چلی ہے یہ پہاڑوں سے شروع ہو کر ریکستانوں سے ہوتی ہوئی اور سمندر کے کناروں تو یہ زلت آئی گی لیکن آپ نے اور ہم نے اس کام کو کرنا ہے کہ کراچی کے ایک ایک آدمی کو یہ بتانا ہے کہ میرے بھائیوں دیکھو اگر یہ موقع تم ضائع کرو گے تو پھر پانچ سال بیٹھ کرو گے جن لوگوں نے ستر سے لے کے اور اٹھاسی تک باتر سے لے کے اٹھاسی تک اس پیبل پارٹی نے برباد کیا ہے اس شہر کو اور اٹھاسی سے لے کے اور دو ہزار تک ایک جماعت نے برباد کیا جو لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے اپنے تھے اپنے نہیں تھے دشمن تھے اس ملک کے اور اس شہر کے اگر اپنے ہوتے تو اس شہر کی سونے کی سڑک بنائے تھے آج ہم کہتے ہیں کہ لوگوں کو اگر ذرا بھی خدا کا خوف ہوتا آج کبھی اس جماعت کی طرف بھاگتے ہیں کبھی اس جماعت کی طرف کل بھی جو بل پاس ہوا ہے آپ بتائیے کہتے ہیں جی غریب آدمی پر کوئی اثر نہیں پڑے گا غریب آدمی نمک نہیں خریدتا ملت نہیں خریدتا چھوٹے بچوں کے دودھ پر اور آج صبح ہوتے چار روپے پیٹرول پر بڑھ گئے آپ مجھے بتائیے اور پھر یہ سارا ظلم یہ سارے لوگ سہر ہیں تو جو ان کی نمائندیں ان کو شرم نہیں آتی ہے آج جو لوگ ان کو دیکھ لیں کہ کل یہ بولٹ بانگنے آئیں تو جس طرح آپ نے پچھلے الیکشن میں اس ایم بیم کو مسترد کیا اب ان دونوں اور تیروں جماعتوں کو آپ کو مسترد کرنا پڑے گا انشاءاللہ وہ دن دور نہیں جماعت اسلامی شہر پراج کرے گی جماعت اسلامی ہی واحد حل شہر کا بتا دوں آپ کو میرے تاجر بھائی بیٹھیں کوئی دور آئے نہیں ہے ہمارے موپے آپ کہیں کہ یہ آپ بہت اچھے ہیں لیکن آپ جا کے ہیدری مارکیٹ میں کہیں کہ ہر آدمی جماعت اسلامی کو ووٹ دیں آپ کو اپریٹر میں جا کے کہیں کہ ہر آدمی جماعت اسلامی کو ووٹ دیں ووٹ نہیں دیں گے تو اس سے زیادہ سلطھ ہوگی وہ آپ کو یقین سے بتا رہا ہوں صرف ایک حل ہے ایک جماعت اسلامی جس کے بعد جس کے بعد قیادت بھی ہے سعادت بھی ہے اس کے بعد اسکل بھی ہے اس کے بعد دیانت بھی ہے اس کے بعد امانت بھی ہے اور ہم یہ کوئی خالی خولی بات نہیں کر دیں ہم نے شہر مقام کیا ہے آٹھ دس سال افغانی صاحب کے ساتھ کام کیا ہے پانچ سال نحمد اللہ خان کے ساتھ کام کیا ہے اس شہر میں جماعت اسلامی کو بچہ بچہ جانتا ہے لیکن ان تاثبات نے ان مسلک کی بنیادوں نے ان دیگر چیزوں نے اس کو برباد کیا ہے اگر آپ اس شہر کی جاتے ہیں طرقی روشتیوں کا شہر بنانا چاہتے ہیں اس کچھرے کے دھیر پڑھانا چاہتے ہیں تو صرف جماعت اسلامی کے ساتھ دیں وما علیہنہ اللہ البلاگو